اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں ختم نبوت کا جو پانون پاس ہوا ہے اس کو پچاس سان ہو چکے ہیں اور ختم نبوت کی جوبری گونپس منارے پاکستان کے اندر موجود ہوں اور اس وقت آپ یہاں پر انسانوں کا تھاٹے ماتا کا سمندر آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بڑی مشکل کے ساتھ دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم لوگ یہاں انٹر ہوئے ہیں اور اس وقت یہاں پر انسانیت کا سمندر آ چکا ہے اور حکمرانوں کو اور وہ تمام آزاری اور وہ تمام لوگ جو یہ چاہتے ہیں ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہو یا اس کے لئے رستے نکال رہے ہیں آج کی عوام کا تھاٹے مرتبہ سمندر انہیں یہ میسیج دے رہا ہے یہ حرکت آپ نہیں کر سکتے عوام ختم نبوت کے تحاپس کے لئے آج یہاں موجودہ پچاس سال کے بعد اور اگر سو سال یا ہزار سال بھی گزر جائے تو ختم نبوت کا قانون نہیں بدلا جائے گا جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہو اس میں ختم نبوت کی قانون کے پیرہ دینے کے لئے یہ ہزاروں لاکھوں اسلام کے فرزن آج پاہرہ چکے ہیں زندہ دلانے لاہور کی سرزمین پر آج یہ ہونے والا پروگرام جس میں خیبر پختون خان اور سن سے اور ملتان سے اور پورے پاکستان سے آنے والی عوام صرف ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ ختم نبوت کا قانون کو نہ شیڑا جائے آف السلم کی ناموس کے لئے صحابہ کی ناموس کے لئے اور ازواج متحرات کی ناموس کے لئے ہماری جانے بھی حاضر ہیں یہ میسیج صرف میری طرف سے نہیں ہے یہ پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کی طرف سے ہے اس میسیج کو تمام حکمران ادریہ اور تمام حساس ادارے جو یہ رستہ نکالنا چاہ رہے ہیں قادیانیت کے لئے آج کا یہ میسیج ان کے لئے ہے اور اس میسیج کو وہ سن لیں اور یہ عوام گھٹھاٹے مطاوست مندر ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں قائد جمعیت مولانا فکرمان صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے وہ تمام طاقت ہیں جو کہ خط میں دبوت اور ڈکا ڈالنے کے در پر تھی ان کو یہ میسیج دیا آج پاکستان کی عوام اپنا تھا 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 مطاوست مندر یہ میسیج دے رہا ہے کہ اس قانون کو چھیڑا نہیں جا سکتا